کافی پینے کی عادت ہے کسی کو دودھ پینے کی عادت ہے صبح اٹھے تو گھر میں دودھ نہیں تھا تو کیا کرتے ہیں دکان سے جا کر دودھ لاتے ہیں چائے بڑھا کہ کافی بنا کے دودھ درم کر کے پی لیتے ہیں تو ضرورت بھی پوری ہوئی معاملہ بھی ہو گئی جو دودھ خریدا اس کو کہتے ہیں معاملہ چائے بنا کے پی لیتے ہو اس کو کہا کہ ضرورت کا پورا کرنا تو کتنی ضرورتیں کتنے معاملے ہم دن پر کرتے ہیں کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ دودھ لینے کے لئے باہر نکلے تو ساتھ میں بینٹ باجے والے بھی آگئے ہیں ہوتا ہے دودھ لینے کے لئے باہر نکلے تو پوری گلی میں روشنی کر دی گئی نہیں ہوتا ہے آدمی خاموشی سے جاتا ہے دوب لاتا ہے چائے بنا کے کافی بنا کے پی لیتا ہے ایسے ہی نکاح بھی خاموشی کے ساتھ میں ہونا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آلیل نکاح نکاح کا پہلان کرو رشتہ داروں کو پاس پڑوس والوں کو سمجھاؤ کیوں سمجھاؤ بتاؤ آپ تشور کریں ایک شریف گھرانہ ہے اس گھر میں نوجوان ایک نوجوان گفتہ آس پاس والے نہیں پہچانتے ایسا ایک نوجوان ساڑھے دس دیارہ بجے گھر کو دست دے کے اندر جا رہا ہے پڑوس والوں نے دیکھا تو سوچیں گے اس نوجوان کا اس گھر ہو جاتا یہاں جوان بچیاں رہتی ہیں یہ کیوں جا رہا ہے صبح کو چھے بجے سات بجے ایک نوجوان باہر نکلے پڑوس والوں نے دیکھا تو سوچیں گے یہ کہاں سے نکلا کون ہے یہ یہاں کیوں آیا تو تحمتوں کے اندیشے ہوتے ہیں اس لئے اللہ کے رسول نے فرمایا آدین النکاح نکاح کا اعلان کرو رشتہ داروں کو بتاؤ پاس پڑوس والوں کو بتاؤں تو نکاح جو ہے وہ ساتھ کی کے ساتھ میں ہونا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا نکاح بابرکت وہ ہوتا ہے جس میں نکاح کے میں پر کم سے کم بیسہ خرچ ہوتا ہے نکاح پیسہ اڑانے کا موقع نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں نکاح پیسہ اڑانے کا موقع ہے میں اپنی دولت اڑاؤں کسی کے پیٹ میں کیوں درد ہوتا ہے ہمارے پیٹ میں درد نہیں دل میں درد ہو رہا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا مان اللہ نے کس جگہ اڑانے کے لیے نہیں دیا ہے اللہ تعالی نے اپنی دیئے ہوئے مال کو صحیح جگہ لگانے کا حکم دیا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ نکاح بھی پیسہ اڑانے کا موقع نہیں ہے بلکہ سانکی سے کرنے کا موقع ہے اور نکاح کو کم سے کم پیسے کے ساتھ میں کیا جائے گا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح میں برکت آئے گا برکت کسے کیسے کھانے کی برکت الگ ہے دو آگوں کا کھانا دس ساتھی پیٹ بھر کے کھالے تو کیا بولتے ہیں کھانے میں برکت ہو گئے ایک معمولی شک کپڑا یہ پانچ سال کام آ جائے تو کیسے بڑا برکت والا کپڑا ہے ایک چھوٹا سا گھر میاں بھی رہتے تھے ان کے چار پانچ بچے ہوئے وہ بچے بڑے ہو گئے بچوں کی شادیاں ہوئی بچوں کی بچے ہو گئے چھوٹے سے گھر میں ساری کاروائیاں ہو گئی تو لوگ کے پر بڑا برکتی کر ہے چھوٹے سے گھر میں سارے کام ہو گئے تو کھانے کی برکت الگ ہے کپڑے کی برکت الگ ہے حٹ کی برکت الگ ہے ایشہ ہی نکاح کی برکت الگ نکاح کی برکت ہے دو دلوں کا ملنا جب دو دل ملتے ہیں تو ایک جوڑا بنکا ہے پھر وہ جوڑا ایک چھوٹا سا خاندان بنتا ہے پھر وہ خاندان ایک کمبہ بنتا ہے پھر وہ کمبہ ایک آبادی بن جاتا ہے یہاں اطلاف کی جتنے خریدی ہاتھ ہیں آپ جا کے وہاں دیکھو سارا قریہ ایک دوسرے کا رشتے دار یہ چچا کا بیٹا وہ تایا کا بیٹا یہ مامو کا بیٹا وہ کبو کا بیٹا سارا دو ایک دوسرے کا رشتے دار ایک چھوٹا سا کمبہ ایک آبادی میں بدل گئے لیکن کمبہ آبادی میں کب بدلے گا جب پہلے جوڑا بنے گا اور جوڑا کب بنے گا جب دل ملیں گے دل نہیں ملیں گے تو جوڑا نہیں بنے گا جوڑا نہیں تو خاندان نہیں خاندان نہیں تو کمبہ دل ملنا یہ اصل ضرورت ہے اور اسی کو کہتے ہیں برکت نہیں دل کے ملنے کو کہتے ہیں برکت اور دل کون ملاتا ہے دل ملانے کی طاقت نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے نہ کسی اور کے پاس ہے دل ملانے کی طاقت شرف اور صرف اللہ کے پاس ہے اس لئے کہتے ہیں نکاح میں اللہ کو خوش کرو اگر اللہ خوش ہوں گے تو دل ملا دیں گے اور اگر اللہ کو ناراض کرو گے تو دل جو ہے ایک دوسرے سے الگ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حلوب العبادی بین اس بائی الرحمان تمام انسانوں کے دل رحمان کی دونگلیوں کے بھی سکتے ہیں بلکہ وہ ہو گئی تو یشہ وہ جدر چاہتا ہے اندھر موڑ دیتا ہے اس لئے نکاح کو سہادہ کرنا چاہتے ہیں کریں گے انشاءاللہ جن کا ہو گیا وہ بھی کریں گے نکاح کر کر ایک لڑکا اپنے ساتھ ایک لڑکی لے کے جاتا ہے عورت اس کی ماں نے اس کو جن کے دنیا میں لایا ہے اس کی بیوی اس کے صرف قبول ہے کہ جملے پر ساری دنیا چھوڑ کے اس کے ساتھ آگئے ہیں تو ہم بات کو چھوڑ دیتے ہیں ماں کو چھوڑ دیتے ہیں بھائی بہنوں کو چھوڑ کر سب کو چھوڑ کر اس کے ساتھ آگئے ہیں یہ شریک زندگی ہے لوگ کرانی نہیں ہے اس کے حقوق ہیں سب سے پہلا ہے بیوی سے محبت کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے محبت کی بیوی سے محبت کرنا نکاح کسی سے محبت کسی سے یہ نہیں ہے تستور کہ نکاح کسی سے کیا محبت کسی اور سے ہے حضرت رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عمر ابن عاص نے پوچھا حضرت اللہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں اگر میرے اور عالم آپ سے سوال کیا جائے تو آپ ذرا سوچ کے دیکھیں کسی میں بیوی کا نام لینے کی احمد ہے کسی میں نہیں ہے احمد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عمر ابن عاص نے پوچھا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرما عائشہ سے حضرت عمر ابن عاص نے زیادہ شوال بدل کے پوچھا رسول اللہ میں عورتوں کے بارے میں نہیں پوچھتا ہوں مردوں کے بارے میں پوچھتا ہوں آپ بتائیے مردوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب کیا وہ سمجھنے کا ہے اللہ کے رسول نے ابو بکر نہیں کہا اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ کے عباسے عائشہ کے عباسے اس لئے تڑھلا ہاتھ ہے بی بی سے محبت کرتے ہیں دوسرا ہاتھ ہے نرمی کے ساتھ میں زندگی گزارنا زندگی نرمی کے ساتھ میں گزارنا اللہ کے رسول فرما دے ہیں اللہ نے عورت کو تیڑی فصلی سے اوپر کی فصلی سب سے جب تیڑی ہے اس تیڑی فصلی سے اللہ نے پیدا کیا ہے انزہب تتقیمہو کسرتہو سیدھا کرنے کی کوشش کروگے تو ٹوڑی جائے گی اس لئے سیدھا کرنے کی کوشش مجھ پرنا تم کون سے سیدھے ہیں اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو کیا کرو اس کے تیڑے پن کے ساتھ میں فائدہ اٹھاؤ ایسا یہ فلیکسیول بن جاؤ نرم بن جاؤ نرم بندر اس سے فائدہ اٹھاؤ اللہ کے رسول فرما دے ہیں نرمی سے بلتاو کرو کہ نرم طریقے سے نرم باچی نرم گفتگو اور تیسری چیز دی فرما کہ معاف کرنا غلطی کے سندھ ہوتی غلطی سب سے ہوتی ہے ہمارے سے بھی ہوتی ہے عورت سے بھی ہو جاتی ہے جی عورت سے غلطی ہو جائے تو معاف کر دے ہماری بہن ہے بہن کا کسی سے نکاح ہوا وہاں بہن سے غلطی ہو گئی تو ہم کیا چاہتے ہیں ہم یہی چاہتے ہیں کہ میری بہن کو جی اس کا شوہر معاف کر دے میری بیٹی ہے میری بیٹی کسی کے پاس نکاح میں گئی ہے جی اس سے غلطی ہو گئی تو ہم کیا چاہتے ہیں میری بیٹی کو میرا تامت معاف کر دے جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو معاف کیا جائے ہماری بہن کو معاف کیا جائے اللہ فرما رہے ہیں آشی روغن نبی المعروف ان کے ساتھ میں نرمی کی درگزر کی زندگی گزار ہو اس لئے گزرگو ہمیں بھی اپنے گھروں میں جی محبت والی نرمی والی اور درگزر معافی والی زندگی گزارنا ہے اگر یہ تین اصول کے ساتھ میں زندگی گزاری جائے گی تو ہماری ازدیوازی زندگی جنت نشان بن جائے گی اور اگر بات بات پہ غصہ چھوٹی چھوٹی بات پہ دھانے تنز یہ محبت بجائے اس کے کسی اور سے تو زندگیاں جہنم بن کے لے جاتی ہیں اس لئے نیت کریں کہ انشاءاللہ ان تین اصول کے ساتھ میں زندگی گزاریں گے گزاریں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری یہ نوشہ جو یہاں بیٹھے ہوئے جن کا بھی نکاح ہونے والا ہے ان سب نوشہوں نے ارادہ کیا کہ ہمارا نکاح ساتھ بھی کے ساتھ میں ہو اشتماع کے میدان میں کر لیں گے ساتھ بھی جے کر لیں گے ان کے دل میں بھی جذبہ رہا ہوگا شادی محل میں ہو لائٹنگ ہو اور ایسا دھوم دھڑا کا ہو لیکن انہوں نے اپنے جذبے کو فرمان کر دکھا ہم دی اشتماع میدان میں سادھا نکاح کر لیں گے ان کا نکاح سادھا ہو رہا ہے دیکھو کتنا بڑا شامیانہ کسی کے نکاح میں لگتا ہے دیکھتے بہتنا کتنا بڑا مجمع کسی کے نکاح میں آتا ہے بڑے سے بڑے مالدار کے نکاح میں بارہ آدمی ہوتے ہیں کھانے کے وقت پر ڈیڑھ دو ہزار آگیا تھے ہیں یہاں کوئی کھانے کو آنے والا نہیں ہے سب نکاح میں شریک ہوئے ہیں اس لئے کہتے ہیں ہم اللہ کے لئے اپنی ضرورت قربان کرتے ہیں اللہ ہماری وہ خواہش قربان ہونے نہیں دیتے اس کو اور عالی پیمانے پر اندھا پورا کرتے ہیں اس لئے نیت کریں سادگی سے کریں گے اور نکاح کے بعد جو زندگی گزارنے کے اصول ہیں ان اصولوں پر زندگی گزاریں گے اور اس کے سیکھنے کے لئے اللہ کے راستے میں وقت لگائیں کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ توفیق اتا ہمارے والے